اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو پیڈر کٹنگ ویڈرز آج ہم آپ کو پاس پہنچے کا بہت ہی پیارا ڈیزائن لے کے ہیں یہ ڈیزائن تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین ٹیکس ڈال لینے ہیں اور یہ تقریباً دس پین ٹیکس ڈال لینے ہیں اور پہنچے کو فولڈ کر لینے نیچے سے اور ان پین ٹیکس کے درمیان صرف ہافہ انچ کا فاصلہ ہے ہر پین ٹیکس کے درمیان اس کے بعد ہمیں ایک بکرم لے لینے ہیں جس کی لمبائی گیارہ انچوں اور اس کی چڑھائی چار انچ تو یہ ہم نے دس بے چار انچ کی چیپی لے لیا ہے اس کے بعد ہر آپ نے جو بکرم اس کو فولڈ کر لینا ہے درمیان سے فولڈ کر لیا ہے اور یہ ہم نے گریز بنا لیا ہے اس کے بعد ہر آپ نے اوپر سے بکرم کے اوپر سے ایک ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کو دوسری سیڈ کے ساتھ ڈرہ کر لینا ہے اور ویرز آپ نے نیچے والے حصے میں ون پوائنٹ ٹو انچ کی نشان لگا لینا ہے سبا سبا انچ کے نشان لگا کے ہم سب کو سکیل کی مدد سے میچ کر دینا ہے تو ویرز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ نشان لگ چکے ہیں اس کے بعد انہی نشانوں پر ہم رکھ کے کینچی چلا دیں گے تو ہمارا کچھ ڈیزائن تیار ہو جائے گا جس کو ہم پونچے پر اٹیچ کریں گے تو ویرز ہمارے ڈیزائن کی کٹنگ ہوگی اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی پیارا ڈیزائن آگیا تو اس کو ہم پونچے کے نیچے والی سیڈ پر باٹم پر اٹیچ کر دیں گے تو اسے اٹیچ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کپڑا لینے نا اسی سائز کے حساب سے اور اس پر اس ڈیزائن کو پیسٹ کر لینا ہے ڈیزائن پیسٹ کرنے کے بعد ویرز ہم نے جو ایکسرا کپڑا ہے وہ اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کو سلائی لگا دینی ہے چیپی کے اوپر تو جیسا کہ ویرز آپ نے دیکھا یہ چیپی والا پیٹرن ہم نے پیسٹ کر کے سلائی کر لیے ہو ہے اور اس کو ہم ڈبل میں فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کریز بنا لیں گے تو یہ ہم نے کریز بنا لی ہے تو اس کے بعد ویرز جو ہمارا پیٹرن تیار ہوا ہے اس کو ہم نے ٹروزر کے بلکل درمیان میں رکھ کے درمیان کیسے پتہ لگے گا اس کے لیے ہم نے ٹروزر میں کریز بنا لی ہے تو وہ والی لائن کے اوپر اس ڈیزائن کی درمیان والی لائن کو رکھ کے ہم نے رف سٹیچ کر لینا ہے اور جو کپڑا ہے ڈیزائن کا ایک انچے باہر کی طرف رکھنا ہے اور اس کو ویرز ہم نے رف سٹیچ کر لینا ہے رف سٹیچ کرنے کے بعد ویرز ہم نے چیپی کے بلکل ساتھ ساتھ جو پیٹرن کی چیپی ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ احتیاط سے سلائی لگا لینی ہے اور یہ ویرز ہماری سلائی لگ چکی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں ویرز اب یہ جو ہمارا درمیان میں سے کپڑا ہے ڈیزائن کے درمیان والا کپڑا پیٹرن کے ہم اس کو کینچے کی مدد سے کاٹ لیں گے اسے کاٹنے کے بعد ویرز ہم نے ناچس لکا لینے ہیں یہ ویرز ہمارے ناچس لگ چکے ہیں تو ہم نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے یہ جو ہماری رف سٹیچنگ تھی اس کو اتار لیے اور اس کو اندر کی طرف احتیاط سے فولڈ کر لینے ہیں ویرز پیٹرن کو سیدھا کرنے کے بعد بے شک آپ اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ ادھر بلکل اچھے سے سلائے لگا سکیں تو ویرز ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے اور اس کو فولڈ کرنے کے بعد اندر کی طرف ہینڈ سٹیچنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں ہینڈ سٹیچنگ ہم نے کر لی ہویا ویرز اس کے بعد آپ کو ایک بکرم چاہیے جو کہ آپ نے کپرے پر پیسٹ کر لینی ہے اور اس کی چڑھائی تین انچ ہے اور لمبائی تقریبا نو انچ ہے تو اسے آپ نے کٹ لینا اور کپرے پر پیسٹ کر لینا ہے اس کو ہم ڈیزائن کے طور پر یوز کریں گے اور اس کو درمیان سے پریس کر لینا ہے کریس بنا لینی ہے تو ویرز ہمارے پاس ایک ڈیزائن ہے یہ 3x3 کا کپڑا ہے ہم نے اس کو 3x3 میں کٹ لی ہے اور اس کو ڈبل فورڈ کر کے ٹرائینگل بنا لینا ہے اسی طرح کے ویرز ہم نے کافی زیادہ ٹرائینگل بنا لی ہوئے ہیں تو اس کو ہم کپرے پر اٹیج کر دیں گے جو ہمارا 3x9 کا 3 ایچیز چوڑا اور 9 ایچیز لمبا جو کپڑا تھا اس پر ہم ان سارے ٹرائینگل کو اٹیج کر دیں گے ویرز آپ بھی دیکھیں کیسے کرتے ہیں ان کو اٹیج تو ویرز جو ہماری کریز ہم نے بنائی ہے درمیان میں ٹرائینگل کی نوک کریز کے بالکل اوپر آنی چاہیے اور اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ان کو رکھ کے سلائی کر دیں گے اسی طرح ویرز ہماری ایک سیڈ ہوئی مکمل تو دوسری سیڈ میں بھی اسی طرح ٹرائینگل رکھیں گے اور جو کریز ہماری اس پر ٹرائینگل کی نوک رکھیں گے یا دوسری ٹرائینگل سے میچ کر لیں گے اس کی نوک اور جیسے اس سیڈ پر ٹرائینگل لگائیں اس سیڈ پر بھی اسی طرح ٹرائینگل کر لیں گے سارے ٹرائینگل تو ویرز ہماری سلائی در ختم ہوئی تو اس کے بعد ویرز ہمیں ڈیزائننگ کے لیے ہماری بہت ہی پیاری ڈیزائننگ ہو نہیں ہے اس کے لیے دو پٹیاں چاہیے اور یہ دو ہم نے پٹیاں لے لی ہیں ایک بریک ہے اور ایک چوڑی ہے تو ان میں سے جو ایک پٹی ہے اس کا سائز 1.5 ہے چوڑائی میں اور جو ہماری دوسری پٹی ہے اس کا 1 انچ ہے تو ایک کی ہم ڈوری بنائیں گے بریک اور دوسری کی پٹی بنائیں گے تو اس کے بعد ویرز ہم پہلے پٹی بنائیں گے تو پٹی بنانے کے لیے پہلے آپ نے وہی والا کپڑا 1.5 انچز والا فولڈ کر لیں اور جتنی چوری پٹی آپ کو چاہیے اتنا حصہ چھوڑ کر اتنا فاصلہ چھوڑ کر باقی حصے میں آپ نے سلائی لگا دینی ہے پٹی ویرز ہماری تیار ہے اب اس کو سیدھا کرنا ہے بس اور جو ڈوری ہماری اس کے لیے والا کپڑا لے لینا ہے اور اس کو ڈبل کر لیتے ہیں اسی ہی ترہا ایک پیر کا فاصلہ رکھ کے صرف ایک پیر کا فاصلہ رکھنا ہے اور ساری پٹی پر آپ نے سلائی چلا دینی ہے اسی طرح تو ویرز ہماری ڈوری اور پٹی دونوں بلکل تیار ہے اب بس سیدھا کرنا ہے ان کو سلائی ہماری لگ چکی ہے تو آئیے ہم ان کو سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرنے کے لیے پہلے پٹی لی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک سوئیدہ گھا لے لیا سوہا لیا اور دھاگا اس میں ڈالا تو جو پٹی کا سٹارٹ ہے اس پر ہم نے ایک نوٹ لگا لینی ہے موٹی سی مضبوط سی نوٹ لگا لینی ہے پھر اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے سوئی کے پچھلی سیڈ سے ساری پٹی سے گزار لینا اس کو تو ویرز ہماری پٹی سی طرح سیدھی ہو جائے گی نکل جائے گی سوئی کو ہم نے نکال لیا دوسری سیڈ سے اور اس کو کھینچیں گے پیار سے کھینچات آنی نہیں کرنی تو یہ پٹی ہماری سیدھی ہو گئی ہے تو اسی طرح ویرز ہم نے اس کو پٹی کو سیدھا کر لینا ہے اسی طرح ہم نے دھوری کو بھی سیدھا کر لینا ہے پٹی کو سیدھی کر کے ویرز ہم نے جو سوئی دھگ ہے اس کو نکال لینا ہے اور پھر ایک گرہ لگا لیتے ہیں ہم دھوری سیدھی کرنے لگے ہیں دھوری کے بھی سیرے سے ہم نے ایک نوٹ لگا لینی ہے تو یہ ہم نے گرہ لگا لی اور سوئی کا جو پچھلائی سا ہے اس کو ساری ڈوری سے گزار لینا ہے تو ویرز اس سے گزارنے کے بعد جیسے ہم نے پٹی نکال لی تھی اسی طرح وریک ڈوری بھی نکال لینی ہے اب اس کو کھینچیں گے تو ڈوری دوسری سیڈ سے باہر آ جائے گی تو اس کے لیے آپ نے جو دوسری سیڈ ہے سوئی کے پیچھے سے تھوڑی سی اندر کو دکے ہل لی ہیں تو اس طرح سے وہ دوسری سیڈ سے ڈوری باہر آ جائے گی تو یہ دیکھیں ہماری مکمل ڈوری نکل چکی ہے تیار ہو گئی ہے تو یہ دونوں ڈوری اور پٹی بلکل تیار ہے ڈیزائننگ کے لیے تو جو ہمارا پیٹرن ہے ٹرائینگل والا پیٹرن اس پر ہم ڈیزائننگ کریں گے جو پٹی ہے اس کو ٹو انچیز میں کاٹ لیں گے کافی زیادہ پیچی سے اس کے کاٹ لیں گے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کافی زیادہ ٹو انچیز میں پیس کاٹ لی ہیں اس پٹی کے اور اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کہ جو یہ دو انچیز والی پٹی ہیں اس کو فول کر لینا ہے اور جو ہمارے ٹرائینگل ہیں ان کو ان کے درمیان میں رکھ کے اس طرح سلائی کر دینا ہے اسی طرح ہم نے اینڈ تک سارے جو یہ پیس ہیں ہمارے ان سب کو سلائی کر دینا ہے اسی طرح رکھ کے تو یہ دیکھیں ہمارے سارے یہ پیسیز لگ چکے ہیں اسی طرح جیسے ادھر لگایا ہیں تو دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اسی طرح پیسیز یہ لگا لینے ہیں تو ہم نے یہ سارے اٹیج کر لیا اس کے بعد ہم نے پہنچے پر ڈیزائن بنایا ہوا تھا پہنچے کے بلکل درمیان میں جو ڈیزائن بنایا ہوا تھا اس ڈیزائن کے اندر اس کو رکھ کے اس طریقے سے سلائی کریں گے بلکل پراپر ایڈجیسٹ کر کے پھر اس کے اوپر سلائی کر دیں گے جو ہماری سلائی ادھر مکمل ہو چاہی جو ڈوری ہم نے بنائی تھی ہم شو لیسز کی طرح ادھر کام کریں گے جو ڈوری ہے تو ڈوری کو ادھر تسمہ ہوگی طرح پرو دیں گے یہ دیکھیں بھی اس طرح آپ نے یہ ساری ڈوری ادھر سے گزار لینی ہے ہم نے یہ ڈوری ڈار لیا تو کافی پیاری لگ رہی ہے یہ ڈیزائن کافی پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد بھی عرض ہمارے پاس کچھ ٹرائینگل بچے ہوں ہیں جو کہ ہم ادھر لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو کافی پیارا ڈیزائن آئیں گا یہ جو ٹرائینگل ہے اس کو کھول لیں گے ایک فولڈ اس کا رہنے دیں گے اور ایک کھول لیں گے اور یہ دیکھیں جو ڈوری ہے اس کو اس ٹرائینگل کے بالکل درمیان میں رکھنا ہے اور تھوڑا سا بڑھا آکے اسے فولڈ کر کے ادھر سلائی لگا لینی ہے ویئرز اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں جانکہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا ناٹفکیشن آپ تک بہت سار نہیں پہنچ جائے تو ویئرز ہم نے سلائی لگا لیا ایکسٹرہ کپرہ ہم نے ریموو کر لیتے ہیں اس کے بعد ویئرز جو ہم یہ ڈیزائن ہے جو ہم نے سلائی لگا لیا یہ ایک طریقے کا ڈیزائن بن جائے گا اس کو ہم سیدھا کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویئرز یہ کتنا پیارہ فلاور سا مارا بن گیا تو دوسری جو ڈوری کے دوسرا سیر ہے اس پر بھی اسی طرح کا یہ ہم نے ڈیزائن بن آ لیا یہ دیکھیں ویئرز ہمارا بہت ہی پیارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے آپ بھی ویئرز اسے گھر پہ ٹرائے کریں اس کے بعد ویئرز جو ہماری نالی کی سلائی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں تو ٹروزر کو ہم نے ڈبل کر لیا اور نالی کی سلائی لگانے لگے ہیں ہماری نالی کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی اور اب ہمیں اپنے ڈیزائن کو سیدھا کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ویئرز ہمارا بہت ہی پیارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے آپ اسے ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیسا لگا ہمارا یہ ڈیزائن اور ویئرز آپ یہ ڈیزائن گلے میں بنا سکتے ہیں دامن پہ بنا سکتے ہیں بازوں میں بنا سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا لگے آپ بنا سکتے ہیں